جواب دیا مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا آپ کو حضرت عدیس علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی روح جو تھی یہ آسمان پہ جا کے قبض ہوئی تھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا ان کو بھی اٹھایا گیا تھا لیکن پھر ان کی روح آسمان پہ لی گئی تھی کہتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے آسمان پہ لے جا اور پھر وہاں ان کی جان لی گئی اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالی جو ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہر جگہ پہ ممکن ہے پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا وہاں حضرت حارون علیہ السلام کو دیکھا ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور مبارک بات دی اور آپ کی نبوت کے اقرار کیا اس سے آپ کو یہ بھی بتا چل رہے کہ ہر نبی آپ پہ پھر ایمان لا چکا ہے پہلے زندگی میں تو موقع نہیں ملا لیکن نراج کے سفر میں انبیاء کرام کو یہ موقع مل گیا کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے اور پھر آپ پہ ایمان لا کے آپ کے امتی بن جاتے پھر اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جائے گیا تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ سے ہوئی آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے مرحبہ کہا آپ کی نبوت کے اقرار کیا جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنایا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ رونا آ گیا کہ میرے سے بعد آیا یہ نبی ان کی امت کو دنیا میں کم وقت ملا لیکن مجھ سے زیادہ ہوں گے سبحانہ اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ اس طرح کا رشک بھی انسان کے دل میں آ سکتا ہے آ جاتا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پھر اسی طرح آپ کو ساتھویں آسمان پہ لے جایا گیا اور وہاں آپ کی ملاقات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے جواب دیا انہوں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا اور مبارک بات دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی اور وہ کیا ہے کہ نبیوں کا یہ مختلف آسمانوں پہ ہونا ان کے درجات کے مطابق ہے سب سے اوپر حضرت ابراہیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے قریب ہونے کی اور قرب کی بات ہے کیونکہ آپ کو تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ساتھویں آسمان پہ ہے تو چھٹا آسمان اس کے قریب اور اس کے بعد یعنی یہ بھی ایک ہمیں درجہ بندی سکھاتی ہے کہ ہر بندہ دنیا میں چتنی قربانیہ دے گا اللہ کے دین کے لئے کل اس کو اتنی ہی وہاں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مل سکیں گی اور وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں بڑی اختیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اصل لوگوں نے جو افراد اور تفرید کیا وہ اسی کے آگے ہوا اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو صدرت المنتحہ تک لے جائے گیا صدرت المنتحہ کیا جگہ ہے اور اس کو منتحہ کیوں کہتے ہیں صدرہ کہتے ہیں بیری کو بیری کا درخت تھا یہ بہت خوبصورت ہے اور واقعہ میں چونکہ اس وقت مختصر کر رہی ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو فینٹسیز میں مبتلا کر کے اس پورے واقعہ کو ایک کہانی کی طرح بیان کروں کیونکہ اصل بات جس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے تو مختصر بات رکھ رہی ہوں لیکن صدرت المنتحہ کی بڑی خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے وہ ہم روایات سے ملتی ہے کہ جب آپ گئے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جس کو سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا تھا یعنی اس کے اوپر ٹڈیوں نے سایا کیا ہوا تھا اور ایک نور کی روشنی تھی اور سوچ کے بھی انسان واقعی تصور میں وہ چیزیں لا نہیں سکتا جو وہاں پہ آپ کو دکھائی گئیں تو آپ کو وہاں روکا گیا منتحہ کیوں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ آخری جگہ ہے جہاں تک انسان کے آمال پہنچتے ہیں یعنی یہاں سے پھر آگے ان کو قبول کر لیا جاتا ہے یا پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بیت المامور بھی دکھایا گیا بیت المامور کیا ہے جس طرح دنیا میں ہمارا خانہ کعبہ ہے اسی طرح بلکل اس کے اوپر آسمان پہ بیت المامور مامور کیوں کہتے ہیں آئین نیم را سے عمر آمر آمر کہتے ہیں آباد کرنے کو یہ جو ہماری عمر ہوتی ہے کہ میں اتنی عمر ہو گئی یہ بھی اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری جسم ہمارے روح ہمارے جسم کو آباد کرتی ہے اور موت کی صورت میں کیا کرتی ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہے اسی طرح عمرہ جو ہم کرتے ہیں تو عمرے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ازدہام رہتا ہے ہر وقت خانہ کعبہ آباد رہتا ہے کیونکہ اگر صرف حج ہی کا دن ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ پورا سال خانہ کعبہ خالی رہے تو عمرہ جو ہے وہ اس وجہ سے اس طرح سے یعنی اس میں آبادی کمانی پائے جاتا ہے میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی تو بیت المامور کو بیت المامور کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت فرشتوں سے پھرا رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ اتنے فرشتے ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے چھکتے ہیں تو چرچراہٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کھر کا تواب کرتے ہیں اور جس نے ایک بار کر لیا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا حالانکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ کرے سبحان اللہ تو آپ کو وہ بیت المامور بھی اسی کو بولتے ہیں وہ دکھایا گیا کہ یہاں یہ معامل ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں ملایا گیا آپ بہت قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا یہ بات ایک یعنی متفق علیہ کہہ لیں آسان اس کا لفظ خوشش کر رہی ہوں بولوں آپ کے لئے یعنی جس پہ سب کا اتفاق ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نفس سلم نے اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ احمد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیوں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھی نہیں پاتی ہاں قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے وَجُوہُن يَوْمَ اِذِن نَاظِرَا اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَا اللہ کے نفس سلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر وہاں آپ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر آپ واپسی پہ جب وہاں سے واپس آئے تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا کہا پچاس نمازوں کا کہا واپس چاہیے آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی کچھ کمی کی درخواست کیجئے آپ واپس گئے اور کہا کہ اس میں کچھ کمی کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی پھر دوبارہ آئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دین دفعہ اور بعض میں آتا ہے کہ پانچ دفعہ واپس پلٹے اور جب پانچ ہو گئی نمازیں کم ہو کے تو آپ نے فرمایا کہ اب میں جب جاتے وہ دوبارہ شرم آتی ہے اب نہیں جا سکتا جبرائیل علیہ السلام سے اپنے مشورہ کیا تھا اور وہ گئے اور وہاں پہ رہے کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ گئے تو دس نمازیں کم ہو گئیں پھر نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی انہوں نے کہا اور کمی کیجئے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ یہ آمد و رفت جاری تھی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کر دی اس کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جائیے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں اور پھر جب آپ تھوڑا سا دور گئے تو ایک آواز آئی جیو میراج کا دوسرا توفہ تھا اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی یعنی کہا تو تھا کہ پانچ لیکن پڑھیں گے پانچ تو سواب پچاس کا ملے گا اور یہاں توحید والوں کو ہر عمل کا کم از کم دس گناہ سواب ملا تو گویا کہ میراج کے توفوں میں کیا توفہ ملا پانچ نمازیں ملی پھر توحید والوں کے گناہوں کی معافی ملی مستند احمد کی روایت ہے کہ اس موقع پہ آپ کو بتایا گیا کہ جو توحید پہ مرے گا بالاخر اس کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب جہنم میں جہنمی جل جائیں گے اور بالاخر پھر آخر میں ایسے شخص کو بھی نکال دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اسی طرح ہر نیکی پردست مسئلہ مسلم کی روایت ہے کہ چوتھی چیز جو میراج کے موقع پہ ہمیں ملی وہ کیا ملی کہ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور عمل کرنے پر دس نیکیاں ملیں گی یہ ہے وہ ایک اور دس کا ملٹیپل اور قرآن پاک میں یہ آیت بھی ہے کہ اشرو امسالیہ اس کی دس نیکیوں کے برابر کہ کہا جو تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدلتی نا یہ سورت قاف کی آیت ہے کہ میرے پاس بات بدلہ نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس وہی بات درست ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر عمل پر دس نیکیوں کو دیا اسی طرح سورت بکرہ کی آخری آیتیں دو آیتیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خاص میراج کے موقع پر دی گئیں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی بات کو بیچ میں روک کے نماز کے بارے میں پوری شریعت زمین پر ملی اور نماز آسمانوں پر جا کے ملی اسی لیے تو فرمایا کہ نماز بندہ مومن کی میراج ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہوئی آسمانوں پر بلا کے اور بندہ مومن کی میراج ہو جاتی ہے جب وہ زمین پر سر ٹکا دیتا ہے جب آجسی کے ساتھ چھک جاتا ہے نماز انسان کو بلندی عطا کرتی ہے ورش سے اٹھا کے عرش پر ڈال دیتی ہے پھر یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ آج ہم نے نبی کو ملی ہوئی نمازوں کا کیا حال کیا کہ اللہ کا نبی تو دوبارہ جاتے ہوئے شرما رہا ہے کہ یہ پانچ بھی نہیں پڑھیں گے لیکن میں واپس نہیں جا رہا آج ہم نمازیں نہ پڑھ کے کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کس شرمندگی کا شکار کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کی قدر کی کہ آج ہم نے میراج کے یہ تفہ قبول کر لیے کوئی اپنا کوئی تفہ دیتا ہے تو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں استعمال بھی نہ کریں تو سجاہ لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت پیاری چیز ہے مجھے بڑے عزیز شخص نے دی تھی نمازوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے صورت بکھرا کی آخری آئیتیں کتنوں کو یاد ہیں ابھی تک نہیں یاد کی تو آج ایک اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ان کو یاد کر لیتے ہیں کیونکہ جو چیز سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے نا پھر وہ پڑھنی بھی آسان ہوتی ہے اور پھلتی نہیں ہے وہ چیز اور توحید اپنے دل سے کھرچ کے شرک اور شرک کی تمام جزیات کو نکالنا ہے کیونکہ توحید ہوگی تو جنت کی امید کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کوئی ایک صحابی اس بات کا قائل نہیں حضرت ابن عباد سے دو کال اس بارے میں آتے ہیں ایک میں یہ کہ آنکھوں سے دیکھا اور دوسرے میں دل سے دیکھا لیکن اصل بات جو لوگوں کو مغالطہ لگا وہ سورت نجم کی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اس سے لگا جو آگے کی پوری آیات ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس نے چھوٹ بولا اچھا یہاں ایک بات بڑی اچھی ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے یوں تو نہیں دیکھا لیکن خواب میں دیکھوں یعنی میراج کے رات پہ نہیں عام زندگی میں آپ کے دو تین روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے کچھ پیغامت اس طرح دیئے گئے تو خواب تو خواب ہے اس میں تو کسی کا اختیار نہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھئے کہ میراج کے موقع پہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کی اصل شکل میں دیکھا جب صدرت المنتخہ پہ تھے ایک دفعہ زمین پہ شروع میں نبوت کے بالکل ابتدا میں دیکھا تھا اور دوسری دفعہ آپ نے ان کو صدرت المنتخہ پہ دیکھا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو آپ کا شکے صدر ہوا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ واقعہ جو آسمانوں پہ اور جنت اور جہنم کے دکھائے جائیں اس کے لئے آپ کے دل میں طاقت پیدا ہو جائیں کیونکہ ہمارا جو دل ہے نا یہ انسانی دل ہے ہمارا دل جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی تاب لا نہیں سکتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر حکمت نہ ڈال دے آپ کو پر کر دیا گیا بلکل آپ اس طریقے سے اس چیز کے اوپر رہے کہ آپ ان چیزوں کا بوچ برداشت کر سکیں پھر اسی طرح آپ کو جنت میں چار نہریں دکھائیں دو ظاہری تھیں اور دو باطنی ظاہری نہریں کونسی ہیں جو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نیل اور فرات یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی یعنی یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور آج دیکھ لیجئے مصر میں آپ دیکھیں اسلام دیکھتے ہیں اسی طرح درائے فرات یہ سب مسلمان علاقوں میں ہیں پھر آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو یتیموں کا مال ظلمان کھا جاتے ہیں اور ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے یعنی لٹک رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو اور وہ اپنے موہ میں پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے ہیں اور دوسری جگہ ان کے جسم سے پخانے کے راستے سے وہ نکل جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھانے والے تھے پھر اس موقع پہ آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے اور اس میں سامپ اور بچھو تھے اسی طرح آپ کو آل فیرون بھی دکھائی گئی کہ جن کو آگ پر پیش کرنے کیلئے لائے جاتا تو وہ ان کے پاس گزرتے ہوئے انہیں رونتے ہوئے گزر جاتے اسی طرح آپ نے ایک نہر دیکھی خون کی کہ جس میں لوگ کچھ ڈپکیاں لے رہے ہیں بڑی مشکل سے جب نکل کے آگے آتے ہیں تو ان کو دوبارہ کوئی فرشتہ ہے اور وہ واپس وہاں سے تکیل دیتا ہے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوت لین کلین دین کرتے تھے یعنی بڑی کوشش سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے اور اگر اس سزا میں اور عمل میں مماسلت دیکھیں تو حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں سوت ہو اور بڑی مشکل سے اپنی ابھی ایک کس دے نہیں پاتا کہ اگلی آ جاتی ہے ابھی ایک پیمٹ نہیں جاتی تو دوسری پیمٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ سب کچھ اس موقع پہ انسانوں کو دکھایا گیا